موسیقی نیشنل یونانی دے پر جامعہ تبیہ یونانی میڈیکل کالج میں ایک پروگرام کا ایوجن کیا گیا جس میں حکیم اجمن خان کی یوں میں پیدائش 11 فروری کو نیشنل یونانی دے کے طور پر منائے گیا اس طوران میڈیا سے وارتہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اہتی شام نے بتایا کی یہ پروگرام یونانی دے کے نام سے منصوب ہے پہلے بھی یہ پروگرام ہوتے رہتے تھے لیکن ہماری اتر پردیس سرکار اور کیندر سرکار نے یونانی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ بہت اہم قدم اٹھایا حکیم اجمن خان کی یوں میں پیدائش کو سرکاری طور پر یونائٹیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا ریپورٹ انکر جین 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 سن اٹھارہ سو ارسط میں جنے ایک نامی جکت سکت اربان سفتندسہ سینہ حکیم اجمن خان کو جن کا جن ایک ایسے پریوار میں ہوا جہاں پریوار کے کئی صدر سے مشکون کی آزادی راشتری اکتہ اور سنکردائی صدھاک کے شیکروں کے حکیم اجمن خان کا یوگدان اتمری ہے ریپورٹ انکر جین اس ریجم میں آنے کے بعد انہوں نے یونانی کی تربیر ترختی کے ساتھ ساتھ یہ بہت اہم قطع اٹھایا کہ مسئول ملک حکیم اجمن خان کے یوم پیدائش کو سرکاری طور پر یونانی ڈے دیکلئر کر دیا گیا اور یہ لازم کر دیا گیا کہ جتنے بھی طبی ادارے ہیں طبی تعلیم کے ادارے ہیں ان کے اندر گیارہ فروری جو کہ یوم پیدائش ہے مسئول ملک حکیم اجمن خان صاحب کا اس کو یونانی ڈے کے طور پر اس کی تقریب بنائی جائے اس میں تمام لوگ شرکت کریں سرک سرے کی بیماریوں کی علاج پر ہے جامیتی پیر دیوپن کے اندر سو بیٹ کا ہسٹرل ہے جس کے اندر تقریباً تمام جو عام طور سے مربیجہ بیماریاں ہیں ان کا علاج ہوتا ہے موالے ذات کے اندر پھیپڑے کی بیماریاں جگر کی بیماریاں سانس کی بیماریاں یا جگر میدے کی بیماریاں آمپرازِ امہ آتوں کی بیماریاں دماغی بیماریاں ان سب کا علاج ہوتا ہے سلجری کے اندر آپریشن کی پوری فیسلیٹیز یہاں موجود میں پورا ایک پل فرنشت آپریشن ٹیٹر موجود ہے اس کے پندرہ بیڈ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک خاص گائنیکروڑی اتفال پیڈیا اس کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں یہاں کی جہاں میں تبجہ دیوپن کی اور آپ کے اس دیوپن کے خطے کی خاصتہ سے ایک خوشکسمتی ہے کہ ایک بہت خوبصورت سینٹر آف ایکسیلنس شمیم احمد سعیدی یونانی اسپیشلٹی ہسپلوی کے نام سے جو سینٹر گورمنٹ نے نسٹی آف آئیش نے قائم کیا تھا دو ہزار دیارہ بارہ کے اندر وہ آج اپنی پوری رفقار کے ساتھ رمادوہ ہیں اور آلتھرائیٹس جوائنٹس سے متعلق جتنے امراض ہیں جتنی بیماری ہیں ان کا بہت شافی تسلیبہ خیلاج اس سینٹر کے اندر کیا جا رہا ہے نہ صرف مقامی بلکہ ہندوستان کے مختلف صوبوں سے مختلف گوشوں سے مریض یہاں آتے ہیں اور شفایہ آپ ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ